پاکستان ولمنٹ جو ہے یہ پراپرٹیز کی خرید و فروت پر اڈوانز انکم ٹیکس جو ہے پسند کرتی ہے اور اگر کوئی شکس جو ہے وہ پراپرٹی فروت کر رہا ہے تو وہ انکم ٹیکس آردینس کرو zeitوننیوں کے سیکشن دو سو چھتیس سی کے تحد اور اگر کوئی شکس جو ہے پراپرٹی خرید کار رہا ہے تو وہ انکم ٹیکس آردینس کروpower cucлиzna copией کار رہا ہے جو ہے وہ اڈوانز انکم ٹیکس جو ہے آدھا کرتا ہے گو کہ یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں اڈوانس انکم ٹیکس کی مدد بھی دیا جاتے ہیں یہ اڈجسٹیبل ہوتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کرواتا ہے تو اس وقت یہ ٹیکسز جو ہے یہ اڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کا ٹیکس جو ہے وہ نہ بنتا ہو تو وہ ایسے ٹیکسز کا جو ہے وہ ریفرڈ بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے لیکن پھر بھی جو اہ بی آر ہے وہ پراپرٹیز کی خرید و فروت پہ جو ہے وہ اڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وصول کر لیتا ہے اور سال دو ہزار تیس چوبیس تک یعنی تیس جون دو ہزار چوبیس تک اہ بی آر جیسے ساب سے ٹیکس جو وصول کرتا تھا اس کا طریقہ یہ تھا جس میں دو کیٹاگریز تھی جن میں ایک فائلر تھا اور دوسرا جو تھا وہ نان فائلر تھا اور یہ جو نان فائلر ہوتا تھا یہ فائلر کے مقابلے میں ساڑھے دین پرسن جو ہے وہ ادا کرتا تھا لیکن اس میں ایک چیز جو کیا ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ جو تھے وہ فائلر تو نہیں ہوتے تھے لیکن جب وہ ریجسٹری کروانے لگتے کوئی پراپرٹی فروت کرنے لگتے یا خریدی نہیں لگتے تو اس وقت جو ہے وہ فوری فائلر ہو جاتے انکم ٹیکس آڈیننس ٹو دون بان کے سیکشن ایک سو بیاس سی اے وان کہتا ہے جو ہے وہ سرچاج ادا کر کے تو وہ جو ہے فائلر بن جاتے اور ایک ریگلر فائلر کو جو فائدے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے تو اس کے بارے میں اہ بی آر نے اس کا کیا توڑ کیا انہوں نے کیا کیا فنان سیکڑ دوہزار چوبیس کے تحر جو ہے انہوں نے انکم ٹیکس آڈیننس ٹو دون بان کے سیکشن ون ہنڈرڈ بی اے میں ایک امینڈمنٹ کی اور ساتھ جو ٹینتھ سکیجول ہے اس میں رون ون اے جو ہے وہ شامل کیا اور لیڈ فائلر کی جو ہے ایک کٹیگری جو ہم اتارف کروا دی جس کے تحرم یہ رکھا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ within due date جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس رٹن جو ہم فائل نہیں کرتا یعنی due date گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس رٹن جو ہم فائل کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہم فائلر تو ہو جائے گا لیکن وہ active فائلر نہیں ہوگا یعنی وہ regular فائلر جو ہم نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک late فائلر کہہ لائے گا اور فائلر کے مقابلے میں جو ہے جو advance tax ہے وہ double عطا کرے گا تو اس طرح ایسے لوگ جو کرجسٹری کا وقت فائلر ہوتے تھے ان کا توڑ کرنے کے لیے اہ بی آر نے جو ہے فنانس ایک دو ہزار چوپیس کے تحر جو ہے income tax ordinance کے section 100 بی اے اور 10 schedule میں جو ہے وہ طرح meme کر کے جو ہے ایک late فائلر کی جو کٹیگری ہے وہ مطارف کروائی تاکہ ایسے لوگ جو کرجسٹری کا وقت جو ہے فائلر ہوتے ہیں اور فائلر کا جو benefit اٹھا لیتے ہیں یعنی ایک regular فائلر کے benefit اٹھا لیتے ہیں ایسے لوگ کا جو ہے وہ توڑ کیا جا سکے اور ان سے جو ہے نارفائلر کے مقابلے میں جو text تو وصول نہیں کیا جائے گا لیکن وہ ایک فائلر کے مقابلے میں جو ہے وہ double text جو ہے وہ ادا کریں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ late فائلر ہے تو وہ regular فائلر یعنی active فائلر کے ہے وہ کب ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ late فائلر ہے اس نے اپنی جو income tax return ہے وہ due date گزرنے کے بعد جو ہے وہ submit کروائی ہے تو جس سال اس نے اپنی income tax return جو ہے وہ due date گزرنے کے بعد جمع کروائی ہے اس سال تو وہ late فائلر ہی رہے گا لیکن next year کے لیے اس کے پاس محقہ ہوگا کہ وہ within due date جو ہے وہ اپنی income tax return جو ہے فائل کر دے اور اگر وہ within due date اپنی جو next year کی یعنی latest tax year کی جو ہے return ہے وہ جمع کروا دیتا ہے تو جس دن due date گزرے گی اس سے very next day جو ہے وہ FBR جو ہے وہ active taxpayer list جو ہے وہ جاری کرے گا اور اس active taxpayer list میں اس شخص کا جو نام ہے وہ late father سے ختم ہو کر regular firecrator پہ جو ہے وہ آ جائے گا تو اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ late father ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پھر وہ next year جو ہے اپنی income tax return جو ہے وہ within due date جمع کروایا تو پھر جس دن وہ due date گزرے گی اس سے very next day جو ہے وہ regular file جو ہے وہ بن جائے گا یعنی active file جو ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بارے میں FBR کی جانب سے ایک SRO نمبر 1638 بڑا 24 جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے جس کے تحت income tax rules 2002 کا جو rule 81B ہے اس میں جو sub rule 2 ہے اس کی جگہ ایک نیا rule جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے جس کے تحت یہ ہے کہ جس دن جو ہے due date ختم ہوگی very next day جو ہے FBR جو ہے active tax pay list جو ہے وہ جاری کر دے گا اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی income tax return جو ہے due date گزرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ جمع کروا دی ہوگی وہ active tax pay list میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے یعنی وہ regular file جو ہے وہ پان جائیں گے جبکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو FBR جو تھا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی income tax return جو ہے مقردہ تریح کے اندردار جمع کرواتا جو کہ وہ تیس نمبر ہوتی تیار سال کی ہونے کے لیے سبتمبر کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فرگری یعنی پاس ماہ جو ہے ویڈ کرنا پڑتا پھر یکم آج کو جو ہے FBR جو ہے وہ active tax pay list جو ہے وہ جاری کرتا تو اسوں کو جو ہے اس کا نام آنا تھا لیکن جو ہی یہ late father کی جو کہتا کری ہے مطارب کروائے گئی تو اس کے بالے میں یہ کہا جانے لگا کہ چونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ within due date جو ہے وہ اپنی income tax return جو ہے وہ جمع کروا لیتا ہے لیکن FBR نے جو active tax pay list ہے وہ پانچ ماہ جاری کرنی ہوتی ہے تو جب تک وہ list جاری نہیں ہوگی ایسا شک جو ہے وہ تو late father ہی کہلائے گا تو یہ اس کا ساتھ زیادتی ہے کیونکہ اس نے اپنی جو turn ہے موجودہ سال کی وہ تو اس نے within due date جو ہے وہ جمع کروا دی ہے تو اس کے بارے میں high code میں ایک petition بھی وائل ہوئی تھی جو کہ ڈی ایچ این فائل کی تھی تو اس petition میں بھی یہ قرار دیا گیا تھا کہ FBR نے یہ جو late father کی قینا کری مطارب کروائی ہے اس کی بابا جو عمد رامد ہے پچھلے سالوں کی بابت نہیں ہو سکتا وہ اگلے سالوں کی بابا جا ہو سکتا ہے پھر FBR نے خودی اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیا تھا اور FBR نے 18 ستمبر 2024 کو ایک سرو 1448 جو ہے وہ جاری کیا تھا جس کے تحت income tax rules 2002 کے rule 81B میں جو ہے وہ amendment کا جو ہے وہ draft دیا گیا تھا جس کے تحت لی رکھا گیا تھا کہ جس دن due date جا ہے وہ ختم ہوگی اس سے very next day جو ہے وہ active tax pay list جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی اور اب جو active tax pay list جو ہے وہ جا کم بات کو جاری نہیں ہوگی بلکہ جس دن due date ختم ہوگی اس سے very next جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی تو یہ 18 ستمبر 2024 کو FBR کے جانب سے ایک draft دیا گیا تھا لیکن اب وہ بقیدہ اس کے بارے میں جو amendment ہے یعنی اس draft کو ایک amendment کی شکل دے کر 18 دوبر 2024 کو ایسا رو 1638 کے تحت جو ہے FBR جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت جو ہے income tax rules 2002 جو ہے اس کا rule 81B جو ہے اس میں سب rule 2 جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے جس کے تحت اگر کوئی شک جو ہے وہ اپنی income tax return جو ہے within due date جوا کروا دیتا ہے تو due date گزرنے کے very next day جو ہے وہ regular filet یعنی active filet جو ہے وہ ہو جائے گا اب انگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک late filet جو ہے وہ property کی ہیدو فروت پر جو ہے وہ کتنا tax عبادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تیز یاد رکھیں یہ جو late filet کی category مطارب کروائی گئی ہے یہ صرف property کی ہیدو فروت کی بابت ہے بیگر کسی transaction پر late filet کی جو category ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا late filet کی category جو ہے specifically جو ہے property کی ہیدو فروت پر جو ہے مطارب کروائی گئی ہے تو اس لیے اگر کوئی شک جو ہے وہ late filet ہے تو اس کے بارے میں ایک تیز سیمپل سے یاد رکھیں وہ filet کے مقابلے میں جو ہے وہ double advance income tax جو ہے بتا کرتا ہے مثال کے طور پر ساتھ دوہزار چوبیس پچیس میں کر دیکھیں تو اس کے مطابق جو شدول ہے وہ یہ ہے اگر کوئی شک جو ہے وہ پانچ پروٹ پہ تک جو ہے property کھریتا ہے تو وہ income tax ordinance 2001 کے section 236k کے تحت اگر filet ہے تو وہ 3% جو ہے advance income tax عطا کرے گا جو کہ property کی value ہوگی جو fbr کی fair market value کو مدد رکھتے ہوئے property کی registry میں لکھی جائے گی تو اس پر 3% جو ہے advance income tax جو ہے بتا کرے گا لیکن اگر وہ late filet ہے تو وہ 6% advance income tax جو ہے بتا کرے گا لیکن اگر وہ non filet ہے تو یہی tax جو ہے 12% ہو جائے گا یعنی جو non filet ہے اس پر جو tax ہے وہ چار گناہ جو پڑا دیا گیا ہے property کی خیریداری میں پھر اگر کوئی شکس جو ہے وہ پانچ پروٹ سے زیادہ property خریدتا ہے اور اس کی مالج ہے وہ دس پروٹ سے کامل آ جاتی ہے تو ایسا شکس جو ہے اگر filet ہے تو وہ ساڑھے دین پرسنٹ جو ہے وہ tax عطا کرے گا اگر وہ late filet ہے تو 7% اور اگر وہ non filet ہے تو 16% جو ہے advance income tax جو ہے وہ ادا کرے گا اور اگر ایسا شکس جو ہے وہ 10% سے زیادہ property خریدتا ہے پھر جہاں جتنی بھی value ہو تو وہ advance income tax 234k کہتا ہے جو ہے وہ جو ہے 4% ادا کرے گا late filet جو ہے وہ 8% ادا کرے گا اور جو non filet ہے وہ ایسا 20% جو ہے advance income tax جو ہے وہ ادا کرے گا اسی طرح اگر کوئی شکس جو ہے وہ property فروت کر رہا ہے تو income tax عدینس 291 کے سیکشن 234k کہتا ہے اگر وہ filet ہے اور 5% پہ تک جو ہے property فروت کر رہا ہے تو وہ 3% جو ہے advance income tax جو ہے ادا کرے گا اور اگر یہ property فروت کرنے والا شکس جو ہے late filet ہے تو پھر ایسا شکس جو ہے وہ 6% جو ہے advance income tax جو ہے ادا کرے گا اور اگر وہ non filet ہے تو وہ 10% جو ہے advance income tax جو ہے ادا کرے گا پھر اسی طرح اگر جو property کی ماریت وہ 5% سے بڑھ جاتی ہے لیکن 10% سے کم رہتی ہے اور property فروت کرنے والا جو شکس ہے وہ filet ہے تو وہ ساڑھے 3% اور اگر وہ non filet ہے تو 10% ہی دا کرے گا لیکن اگر وہ late filet ہے تو یہاں پر اس کا tax ہے وہ double ہو جائے گا یعنی 7% ہو جائے گا اور اسی طرح اگر property کی جو value ہے وہ 10% سے بڑھ جاتی ہے پھر جہاں جتنی بھی value ہو property فروت کرنے والا شکس جو ہے اگر filet ہے تو وہ 4% جو ہے advance income tax 236k ادا کرے گا اگر وہ late filet ہے تو پھر وہ 8% دا کرے گا اور اگر non filet ہے تو اس کا rate ہے وہ 10% ہی رہے گا جو non filet کی category ہے property فروت کرنے والے کے لیے property کی جتنی بھی معلیت ہو وہ 10% ہی رکھی گئی ہے تو اس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایک جو late filet ہے وہ filet کے مقابلے میں double tax ادا کرتا ہے اور late filet وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی جو income tax return ہے وہ within due rate جمعہ نہیں کروائی ہوتی لیکن اس کے پاس next year کے لیے جو وہ opportunity ہوتی ہے کہ وہ next year جو ہے within due rate جو ہے وہ اپنی income tax return جمعہ کروا دے تو وہ active جو ہے یعنی regular جو ہے وہ tax filet جو ہے وہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے حیبن ثابت ہوئی ہوگی اور آپ جان سکے ہوں گے کہ ایسا شخص جو ہے جو اپنی income tax return جو ہے وہ late filet کرتا ہے یعنی due date کے بعد فائل کرتا ہے تو وہ late filet ہوتا ہے لیکن next year جو ہے اگر وہ اپنی income tax return جو ہے بار اپن پر فائل کرتے تو وہ regular فائل جہاں بار سکتا ہے لیکن جب تک وہ regular فائل نہیں بنتا وہ late filet ہوتا ہے تو اس کو فائل کے مقابلے میں property کی خریدی ورمت پر FBR کو جو ہے advance income tax جو ہے وہ double عدار جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے